بھرک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہم چرچہ کر رہے ہیں نکاح چناؤں کی اور اس میں بھاچپا کے بھاگی داری کی پاڑنے جی ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اب چناؤں چھتر بات پر ہونے لگے ہیں جاتی بات پر ہونے لگے ہیں نشت روپ سے ناروں پر ہونے لگے ہیں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس بار کا چناؤں کی سادھار پر ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ چناؤں وکاس کے مددے پر ہونا چاہیے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ٹرپل انجن کی سرکار رہی ہے اس نے بھی ماننی موڈی جی نے بھی ماننی یوگی جی نے بھی جس پرکار سے سب کے لیے وکاس کا کام کیا ہے موڈی جی نے نعرہ دیا تھا سب کا وکاس سب کا ساتھ اور سب کا وشواس میں سمجھتا ہوں کہ سب کا وکاس کو دھیان میں رکھ کے پورے دیش کے اندر پردیش کے اندر اور نگروں کے اندر کام ہو رہا ہے ساتھ بھی مل رہا ہے اور سب کا وشواس بھی مل رہا ہے تو اب جو چناؤں ہے وہ اسی آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی کو پناہ افسر دے گا کانپور نگر نگم کے اندر لیکن اگر ہم سنیں تو ہمارے ڈکٹی سی ہم کے سو پرساد موری خود کہتے ہیں کہ آج کی راجنیت بیکوڑ کینگری تو ہو گئی ہے اسے آپ کے استعمال مانتے ہیں دیکھیں انہوں نے کس درشتی سے کہا یہ اس کا تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن میرا جہاں تک ماننا ہے کہ جنتہ اب سمگر وکاس کچھ درشتی کو دھیان میں رکھتی ہے اور وہی سمگر وکاس کی درشتی راشتہیت کی درشتی ہی کارگر ہے اور اسی کارن بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتی وشواس لوگوں کا بڑھ رہا ہے پورے دنیا کا وشواس بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتیت کے اوپر بڑھ رہا ہے لیکن لگتا ہے کہ جاتی باد کیندر میں ہے اگر یوں دیکھا جائے تو بی جے پی بھی بیک والد کی بات کرتی ہے اگر یوں سپا کو دیکھیں تو ان کا اپنا اہموائی تھا لیکن اس میں انہوں نے ڈھی اور جوڑ دیا ہے اور کاسی رام امید کروادیوں کو جوڑ کر کے اپنا بورٹ پر ست بڑھ رہا ہے اگر بہتاں سماجوادی پارٹی کی بات دیکھیں تو وہ دلیت اور مسلم کا سمی کر لے کر کے سامنے آ رہی ہیں بات تو کوئی ملا کر کے پھر وہی ہو رہی ہے اسے آپ کس سے اور کس کے ہیت میں پاتے ہیں دیکھیں اگر میں سیدھی سیدھی بات میں کہوں جاتیوں اور دھرموں کے اوپر دو ویچار دھارہ ہیں الگ الگ درشتی سے کام کر رہی ہیں ایک ہماری ویچار دھارہ ہے جو پچھڑ گئی جاتیاں ہیں آرثک درشتی سے ساماجک درشتی سے رازنیتک درشتی سے ان جاتیوں کا واسطوک ان کا وکاس کرانا ان کا اور ان کے چھتروں کا وکاس کرانا اس میں ہم ووٹ کی رازنیتی کے کاران نہیں کر رہے ہیں ہم چونکہ سمگر بھارت بھارت کا سمگر وکاس چاہتے ہیں تو جب ہم بھارت کا سمگر وکاس چاہتے ہیں تو پرتی ایک جاتی پرتی ایک سمپردہ ہے پرتی ایک پنت پرتی ایک دھرم کا ہمیں اس کے وشواس کرنے والے ان کے اوپر چلنے والے لوگوں کے چنتن کر کے ان کا کام کرنا پڑے گا ہم وکاس کو درشتی میں دھیان میں رکھے کرتے ہیں وہ ووٹ کو درشتی میں دھیان میں رکھے کرتے ہیں وہ ووٹ کی درشتی سے رازنیتی کے ویچاردھارہ کو اپنی لے کے چلتے ہیں کبھی کسی پنتھ کے لیے بولنے لگتے ہیں کسی دھرم کے ورود بولنے لگتے ہیں کبھی کسی کو ساتھ میں لے لیتے ہیں کبھی کسی کو چھوڑ دیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے میں چاہے مایہ وطی جی کی بات ہو بسپا کی بات ہو وہ شروع میں کیا بولتے رہے تلک تراجو تلوار پھر اس کے بعد کس پہ آگئے پھر پھر کس پہ آگئے وہی سپا کا حال ہے کبھی وہ کسی دھرم کے پنتھ کے سمپردائے کے پکش کی بات کرنے لگتے ہیں کبھی بیچ کی بات کرنے لگتے ہیں کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گو سوامی تلسیداز جی کی کسی چوپائی کو انار ثروت میں پرستوت کرنے لگتے ہیں تو ان کا ان کی درشتی ووٹ کے اوپر ہے ہماری درشتی سب کے بکاس کے اوپر ہے لیکن اگر آپ کے درشتی سب کے بکاس پر ہے تو اور آپ کو بسواث بھی ہوگا لیکن ابھی میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی نے اس بار سات سو ساٹھ جو نکائے چنا ہو رہے ہیں ان میں سات سو جیتنے کا ٹارگٹ رکھا ہے اور کچھ داروں بھی آئے ہیں جیسے کی لکھنوں میں ایک سو دس وارڈ ہیں تو وہاں پر سو وارڈ جیتنے کا لکش ہے جمعے داری باقاعدے نیتاؤں کو دی گئی ہے کانپور میں بھی آج میں چرچہ کر رہا تھا کہ بھائی کانپور میں کیا استطیق ہے تو بتا جا رہا تھا کہ کانپور میں ہم نبے سے لے کر کے سو وارڈ تک جیتنا چاہتے ہیں یہ مارا لکش ہے لیکن اس لکش میں کیا ہو رہا ہے جو ایک بڑا کہتے ہیں بڑا کھیل بی جے پی کرتی ہے کیا کہتے ہیں سیند ماری کی اور یہ بھی کچھ نام آ گئے ہیں کہ جو خاص طور سے مسلم شیطر پہ جو نظر رکھ رہی ہے بی جے پی اس میں وہاں کے جو سبہ سدھ ہیں وہاں پر جو وارڈ ہیں وہاں سیند ماری کر کے اپنا پرچم پہالنے کا پریاس کر رہی کہ انہیں اپنی اور ملانے کا پریاس ہو رہا ہے اسے آپ کتنا اچھت مانتے ہیں دیکھیں ہم کام کے ادھار کے اوپر اپنا لکش طے کرتے ہیں ہم نے کتنا کام کیا تب ہمارا کیا لکش تھا ہم نے اسے بڑھ کے کام کیا تب ہمارا کیا لکش تھا آج ہم نے اتنا کام کیا تب ہمارا لکش کیا ہے لکش ہمارے کار کی پرگیتی کے حساب سے بڑھتا رہتا ہے گھٹتا ہے لیکن ہمارے کار وستار وکاس یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں وکاس ہوا ہے بڑھا ہے اس کام تو ہم نے اپنا لکش بھی بڑھایا ہے ایک چیز دوسری چیز چاہے کوئی بھی چھترو ہم اس کو دھرم سمپردائے اوپنت کے حساب سے نہیں بانٹ کے دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے کانپور مہانگر کا حصہ ہے جب میں میر تھا تب بھی ان چھتروں میں بھی کام میں نے کرایا تھا اس کے بعد بھی ان چھتروں میں کام ہوتے ہیں ستت ہوتے ہیں کار کا بیبھاجان کار کا بٹوارہ کرمچاریوں کا بٹوارہ اس چھتروں کی درشتی کے حساب سے ہوتا ہے وہ اس درشتی سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ پھلا سمپردائے کا ہے تو وہاں کام دے دو یا پھلا سمپردائے کا تو وہاں زیادہ دے دو جتنی صفائی کرمچاریوں کی آپ شکتہ اتنی صفائی کرمچاری وہاں پہ دیے جاتے ہیں جتنی مارگ پرکاش جگہ کرا رہے ہیں تو سب جگہ سے ہم آشا بھی رکھتے ہیں اور سب جگہ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں پہ ہمارے کام کے آدھار کے اوپر ہمارے ساتھ آئیں گے ہم ان کو اپنے کام کے آدھار کے اوپر ساتھ میں لے کے آتے ہیں جاتی اور پنت کے حداظ سے نہیں لے کے آتے ہیں اس لیے ہمارا لکش اس بار بڑا ہوا ہے لکش تو آپ بڑا دیتے ہیں لیکن جو آپ کے پھر سیند باری کا عروف لگتا ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں اگر آج توڑ کے لائیں اور ٹکٹ بھی دے دیں گے پھر منتری بھی بلا یہ جو رنیٹی ہے اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھاجپا کا عام کار کرتا بھی ہے سہید وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے عروف آپ پر یہ لگتا ہے یہ میں پوچھ دیکھیں میں ایک بڑا پرانا ادھارہ میں آپ کو دے رہا ہوں جب میں بھاجپا کا جلات دکش تھا جی تو میں نے ویر عبدالحمید جی کی ماتا جی اور ان کے پریوار کو اپنے بی جے پی کاریالے ہوئے بلا کے سمانت کیا تھا ویر عبدالحمید جی کے شہدی دیواز کے اوپر جنم دین کے اوپر تو سمجھ سپا نے عروف لگایا کہ یہ ووٹ کے لیے ایسا کر رہے ہیں مان لیا ہم ووٹ کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے مسلم کے تو سب سے بڑا حمایتی دار آپ تھے تو ہم نے کہا ہم کر رہے تو آپ کو برا لگ رہا ہے کہ ووٹ کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو یہی کام آپ کر رہے تھے بھائی آپ نے کیوں نے بھی عبدالحمید کا سمان کیا ہم تو ہم جب کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کو پھر ووٹ کے آدھار کے اوپر گنتی گنی جانے لگتی ہے ہمیں میں نے کانپر میں پرشولام واتیکا کا نرمانہ کرایا ہمیں تو لوگوں نے کہا رہے وہ تو فلانی جاتی کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہم نے کہا یہ کام آپ کر لیتے بھائی آپ بھی تو اسی جاتی کے تھے ہمیں سپا کے نیتاؤں نے کچھ نے عرب لگایا بھائی تو ہم نے کہا یہ آپ کر لیتے ہیں آپ ہی اسی جاتی کے تھے آپ نے کیوں نے کیا ہم تو کبھی کوئی یہ بھی چیز ہوتی کہ ہم کسی کام کو کر لیتے ہیں تو اس کو کہا رہا تھا صاحب سندھماری کے لیے کر رہے ہیں صاحب یہ ان کے ووٹ کو لے کر رہے ہیں ہمارا کام پرتیک ورگ پرتیک سمپردہ پرتیک پنتھ کے آوشکتہ کے حساب سے جنہت میں اس کے کاموں کو کرانا ہم کرا رہے ہیں ہم ہم اب اس کو وہ کہے کہ ووٹ کی سندھماری تو بھئی راج نیتی ہم کر رہے ہیں سنیاز آشنا میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں ہم راج نیتی کر رہے ہیں تو ہم اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری اپیکشہ بھی ہے کہ ہم کو ہمارے کام کے جواب میں ہم کو چناؤ کے سامنے ووٹ بھی ملے گا تو اس میں کیا غلط ہے لیکن آپ کا تو خیر بہت اچھا انبھاؤ ہے اور کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے بوٹ پانے کے لیے آپ مسلماندہ سممیلن کر رہے ہیں سوفی سممیلن کر رہے ہیں چوپال لگا رہے ہیں لیکن اس کے بعد زود بھی رجحان آپ کے پرتی نہیں دکھتا ہے اس کا بہت بڑا کاران آپ کیا مانتے ہیں پیاس تو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی دو رائے نہیں ہے اور اسی لئے اپنے نعرہ بھی دے رکھا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وصفہ سب کا پیاس سب کچھ ہونے کے باب جو اس دشاں ہمیں آپ کو لابنے مل لہا ہے حالانکہ اب تو پردان منتری اب گرجہ گھر بھی گئے اور انہوں نے کبھی کہا کہ ہمیں چناؤں تو جیتنا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے تو اس کے لئے کہ بھی ہمیں کیا کاران آپ اتنا اہم مانتے ہیں کہ وہ برگ وہ سمپدہ ہے آپ سے نہیں جوڑ پا رہا ہے دیکھیں اس کے ہم کو بہت عطیت میں جانا پڑے گا جی سیتالیس میں جو بیج بوئے گئے تھے جی سیدھا سیدھا جو ایک قتلیان ہوا تھا اس بھامنہ کو ٹائم دور کرنے میں دھیرے 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 سمجھ لگ رہا ہے لمبے سمجھ تک کانگریس نے اس دیش میں شاسن کیا اور کانگریس نے اس دوراؤں کو ختم کرنے کے بجائے اس دوراؤں کو بڑھانے کا کام کیا جس کے کارل یہ اس تحتیہ پیدا ہوئی تھی جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے چاہے عطل جی کی سرکار کو ہم لے لے مانی کلیان سنگ جی اتر پردیش کے اندر مکھ منتری تھے لخنو کے اندر شیعہ سنی دنگے ہوتے تھے کلیان سنگ جی نے ان شیعہ سنی کے دنگوں کو سمابت کرایا ہونے نہیں دیا تو شیعہ اور سنی تو دونوں مسلمان تھے ہماری اگر ان کے اندر دوراؤں کی بھامنہ ہوتی تو ہم تو چاہتے شیعہ اور سنی لڑتے رہے کٹتے رہے مرتے رہے ہمیں دونوں مسلمان ہیں ہمیں کیا فرق پڑا رہا ہے لیکن ہم نے اس دوراؤں کو بھی دور کیا لخنو کے اندر مانی کلیان سنگ جی نے ان دنگوں کو سمابت کرایا اور انہیں نہیں دیا اس کے بعد مانی اٹرل جی کی سرکار آئی اٹرل جی کی سرکار آئی ہم نے پاکستان کے ساتھ جو پرمپراغت روب سے ٹیڑی پوچھ لیے رہتا ہمیشہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی اس سے مرترطہ کے بھاؤ لیے ہٹرل جی گئے بھی وہاں پر ہم نے مسلم کنٹریز میں یہاں کے مسلمانوں کو بھیجا آر بین کنٹریز میں کی بھئی جاؤ کما کے لاؤ یہاں بھی اپنے پریواروں کو بھی مجبوط کرو آرت اس سے مجبوط کرو ہم نے جب مانی موڈی جی کی سرکار آئی تو مانی موڈی جی کی سرکار میں بھی ہم نے جب کوئی بھی کام ہو جتنی بھی ہماری یوڑنایاں آئے چاہے جو گیس کی یوڈینا تھی ان کی یوڈینا تھی بینکوں کے اندر ایکاؤنٹ کی یوڈینا تھی جتنی بھی یوڈینا ہی تھی ہم نے تو منمون سنگھ جی جیسے نہیں کہا کہ ان یوڈیناوں کا اوپر پہلا دکار ہندوئوں کا ہے جبکہ منمون سنگھ جی نے کہا تھا کہ پہلا عدیقار مسلمانوں کا ہے دیش کے سنسادنوں کے اوپر ہم نے تو یہ بات نہیں کہی ہم نے کہا کہ ہماری یہ یورینائیں پورے دیش کے ورگ کے لیے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتا ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ مسلمانوں کو نہیں ملے گا تو دھیرے 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 مسلم سماج کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سرکاریں تشتی کرن کے آدھار کے اوپر چلنے والی سرکاریں نہیں ہیں یہ سرکاریں سرب دھرم سرب سنبھاؤ کے آدھار کے اوپر چلنے والی سرکاریں ہیں اسی لیے ہمیں فری میں راشن مل رہا ہے اسی لیے ہمیں گیس کا کنیکشن مل رہا ہے اسی لیے ہمیں آواز مل رہا ہے اسی لیے ہمیں بجلی کا کنیکشن مل رہا ہے اسی لیے ہم کو روجگار کے لیے پیسہ مل رہا ہے اسی لیے ہم کو جو ہے اپنے ویوسائے کو پرارمب کرنے کے لیے پیسہ مل رہا ہے انہوں نے دیکھا ہمیں بھی مل رہا ہے سب کو بھی مل رہا ہے چکستہ سویدہ ہمیں بھی مل رہی ہے سب کو مل رہی ہے تو یہ سرکار کے پرتی وشواس یہ دھیرے 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 مسلم سماج ہو یا کوئی بھی سماج ہو اس کو جھوڑ رہا ہے دیش کے مول کیا کہتے ہیں مارگ کے ساتھ دیش کے مول بھامناؤں کے ساتھ جھوڑنے کا کام کر رہا ہے اب اس میں چونکہ انعراض انیتک دلوں کو پیڑا ہو رہی کی ایسا کیوں ہو رہا ہے آج بہت بڑی سنکھیا میں پرتی ایک پنت دھرم سمپردائے کا ویکتی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑ رہا ہے سرکار کے اوپر وشواس کر رہا ہے یہی تو کارنا کی کبھی بیچ میں کبیر جی اس کی تلسیداز جی کی چوبائیاں لے آتے ہیں کبھی الٹے سیدھے نارے کبھی کہنے لگتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمان بڑا پریشان ہے رہے بھارت کے اندر جو مسلمان پریشان ہوتا تو وہ پاکستان چلا گیا اگر وہ چوبائی لے آتے ہیں تو آپ بیچ بیچ میں رمجان پہ بجلی اور دیپا والی پہ بجلی یہ پرکار سنو کر دیتے ہیں تو جو کرا دھارا ہوتا وہ سب پھر سنکھا کی دشن میں آ جاتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ یہ پرچار کو پرچار ہے نہیں نیتا بھاشا دیتے ہیں باقاتے آپ لوگ کہتے ہیں یہ سوال ہے ایسا ہے کہ گیر جمعے دار کوئی ہے اس طائب کا ہو تو اس کو ہمارے دل سے نہیں جوڑا جانا چاہیے ہمارے دل کے اندر کوئی بیٹھا ہوا پرمک بھی اکتی اس پرکار کی بات نہیں کہتا ہے تو مجھے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ بھرگ آپ سے جڑے گا مجھے لگتا ہے کہ پورا دیش ہم سے جڑ رہا ہے اور اس میں سبھی ورگ سبھی دھرم سبھی سمپردائے سبھی پنتھ کے لوگ جڑ رہے ہیں اور جڑیں گے کیونکہ آج بھارت ویشو گروہ بننے کی اور اگر سر ہے پورے دیش کا ایک سو پہتیس چالیس کروڑ آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ آج پوری دنیا بھارت کی طرف آشا کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے آج بھارت صرف بھارت کی سمسیوں سے اُبھر کر وہ ویشو کی سمسیوں کا ایک نراکرن کا کے اندر بنتا چلا جا رہا ہے یوکرینز اشیہ کا یود ہوتا ہے تو وہ بھارت کی طرف دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر تالیبانز کا گرہ یود ہوتا ہے تو وہ بھارت کی طرف دیکھتے ہیں یہاں تک کہ آنے دیشوں کے لوگوں کو بھی سرکشت لانا تو بھارت کا جھنڈہ پکڑ کے لاتے ہیں نہیں پارٹی جی بتائیے کہ جو یہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں آپ کو کون کانڈیڈیٹ آ رہا ہے کیونکہ ایک چرچب ہوتے ہیں جی کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ اب تک 45 سے دیکھئے تو اب تک سب سوڑنا تو کیا آپ کی کچھ چینج ہو رہا ہے کس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں کس کو آپ لارہے ہیں میدان میں بھارت سے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے کمل لڑے گا چناؤ لیکن جاتی آدھار جو ایک چرچہ ہو رہی ہے دیکھیں وہ چرچہ ہے تو ایک اللہ کا بھی شہ ہے چناؤ کمل لڑے گا ہاں کمل لڑے گا لیکن ایک کون کون آ رہا ہے کس تو آپ بتائیں گے نام میں مجھے اس کے کوئی جانتے ہیں کوئی جانتے ہیں نمبر ایک نمبر تو اس بار ایک نیا شروع ہو گیا ہے اتر بنام ڈکچڑ جی اب یہ بات آ رہے ہیں کہ انہیں صاحب ہمیشہ جو اتر سے ہوتا ہے نگر پر ہونا چاہیے میر ڈکچڑ سے ڈکچڑ میں بہت سمجھ سے آئے ہیں بھر رہا میں دیکھیں گزاؤنی دباؤنی آپ جی شطر میں چلے ہیں مار سمجھ سے آئے سمجھ سے آئے ہیں تو اور اس کا قرار یہ ہے کہ اتر سے ہمیں صاحب میر ہو جاتا ہے اس بار میر کی مانگ ہو رہی دکچڑ سے کیا کہنا ہے آپ کا دیکھیں آپ نے دو چیزیں کہیں ہیں ایک تو دچڑ میں سمجھ سیاں کی بات کہی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ دچڑ میں کی طرف ہی اب بھی کاس ہو رہا ہے کیونکہ اتر کی طرف تو گنگا جی بیچ میں آ گئی تو گنگا جی کے ادھر اس پار تو جب وہ نئی یوجنائے ہیں گنگا پار کی وہ جب بنیں گی تب کام ہوگا لیکن وستار دچڑ کی طرف ہی ہو رہا ہے اس لیے دچڑ کی بات ہم کر سکتے ہیں لیکن دچڑ میں کام بھی بہت ہوا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا آج دچڑ میں جس پرکار سے سڑکیں چوڑی سڑکیں ڈیوائیڈر والی سڑکیں پارکیں میں نے اپنے ٹائم پہ بھی اسٹیڈیم بنوایا تھا وہاں پہ جاگیشور آسپیٹل کو شروع کرایا تھا یہ ساری چیزیں کی تھی تو دچڑ میں کام بھی بہت ہو رہا ہے ایک وشہ تو یہ ہو گیا دوسرا وشہ ہے کہ پرتیاشی کدھر کا ہو تو دچڑ اپنے والوں کو بھی ادھکار ہے اپنی بات کہنے کا اتر والوں کو بھی ادھکار ہے نرنے تو سنگھن کو کرنا ہے لیکن آپ کی رائے کیا ہوگی کہ مالی آپ سے آلہ کمان پوچھے تو آپ کیا رائے دیں گے کانپور کا نوازی ہونا چاہیے کانپور کا تو نوازی ہوگا ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ کانپور کا ہی نوازی ہوگا ہے مدہ آپ اگرہ کانپور کا نوازی ہونا چلیے دوسری جی اس بار کے چناؤں میں آپ کس کے کس کے بیچ میں لڑائی ہونے جا رہی ہے کیونکہ میدان میں تو چاروں ڈل ہیں آپ کے حساب سے بی جے پی کے لیے کون چیلنج ہے اس بار مجھے لگتا ہے بی جے پی کے لیے کوئی بھی چیلنجیبل نہیں ہے باقی جو بھی لڑیں گے وہ آپس میں ہی لڑیں گے بی جے پی پرچند بہمت کے ساتھ اس چناؤں کو جیتنے جا رہی ہے بی جے پی کے سامنے رازنیتک چناؤتی کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے لیکن اگر یوں دیکھا جائے تو دو ہزار سترہ میں جب چناؤں ہوا تھا اس میں آہ نگر نگم میں تو آپ نے اچھا کاسا قبضہ کر لیا تھا لیکن نگر پنچات اور نگر پالکہ میں آپ اتنا لاب نہیں اٹھا پائے تھے تو اس کے مد نجر اور دوسری اور ابھی جو بیدھان سوا کا چناؤں ہوا اور اس میں سماجبادی پارٹی نے جس طریقے سے اپنی اٹھان بھری ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی آپ کے لیے چیلنج ہو گئی ہے دیکھیں جہاں تک آپ نے ستھانی نکائوں کی دو ہزار سترہ کی بات کہی جی اس سمیں پردیش کی سرکار بنی ہی تھی ہمیں بنی تھی آپ کسی ہاں ہماری بنی تھی اس کے پہلے چامعنے ہو گئے تھے ہاں تو اس سمیں کے راجنیتک پریدرش کو ان ستھانی نکائے کے چناؤں میں نگر پالکہوں کے چناؤں کو لے کر اگر ہم دیکھیں گے تو ان پانچ سالوں میں بہت پریورتن ہوا ہوں وہ جو پریورتن ہے وکاس کا پریورتن وہ جو پریورتن ہے پردیش سرکار کے دورا بھیجے گئے پیسے کا صحیح اپیوگ ہونا ہوں وہ جو پریورتن ہے سرکار کی مانسکتہ سرکار کی استحتیق کار کو کرانے کی لٹکانے کی نہیں ہوں ہوں اس کے کارن ہمارا پربھاؤ ان چھیتروں کے اندر بھی بڑھا ہے اسی لیے ہم نے ہمارا لکش بڑھا ہے ہم نے جو لکش بڑھا کیا وہ اسی لیے کیا تب میں اور اب میں جمین آسمان کا انتر ہے راجنیتک دلوں کی کرنی کتھنی میں جو انتر ہے ہم اس کے کارنہ ہم نے اپنے لکش کو بڑھا کیا ہے کہ ہمارا لکش بڑھا ہے اس لیے لکش بڑھا ہے کہ ہم نے پان سالوں میں بہت کام کیا اس ثانی نکائوں میں اس لیے میں ایک بات آپ سے اور پلنا رہتا ہوں کی نگر نگم کے سامنے تمام چلوتیاں رہتی ہیں آپ نے بھی کہا کہ کس طریقے سے عدکار کم ہوتے ہیں بیوروکریسی کس طریقے سے بیوہار کرتی ہے ساری پریشتیاں ہوتی ہیں ایسی اسٹھتی میں ہمارا نگر پر وہ کیسا ہونا چاہیے میر ہمارا کیسا ہونا چاہیے مہارا مہا پور کیسا ہونا چاہیے اس کی بھی کوئی کوالیفیکیسی نہیں آپ کچھ ایسا بتائیے ہندوستان میں راز نیتک پدھوں کے لیے کوالیفیکیشن تہہی نہیں کی گئی وہ تو معلوم ہے مجھے لیکن جو حالات مجھے لیکن بیاپک درشتی کون ہونا چاہیے ہمارا ویکاس کا ایک مانچتر ایک دکشہ اپنے دماغ میں بھی ہونا چاہیے ادھکاری کہاں کہاں پہ جھوڑا جھولاتے ہیں اس کی بھی جانکاری ہونی چاہیے کیونکہ میں ادھکاریوں کا بھی روضی نہیں ہوں لیکن ادھکاری کبھی کبھی اپنے کو بچانے کے چکر میں یا اپنے سوارت کی درشتی میں پروڈیکٹس جس کو یا تو لٹکا دیتے ہیں یا اس روب میں پرستت کر دیتے ہیں کہ جو سمجھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے جس کو سمجھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے ٹیکنیکل ان کی جو لینگویز ہے اس کو سمجھنے کی آوشکتہ ہوتی ہے کبھی کبھی آپ نے کسی فائل پر کوئری کی تو وہ فائل مہینوں بات نہیں آئے گی پتہ چلا پھر دوبارہ پلٹ کے وہی فائل دوسرے کور کے ساتھ آگئی تو ان ساری چیزوں کی بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ میں اگر دسکت کرنے جا رہا ہوں تو میں کس پر دسکت کر رہا ہوں میں نے کیوں دسکت کیے مجھے کیوں کرنے چاہیے تھے مجھے کیوں نہیں کرنے چاہیے تھے اس کی بھی جانکاری ہونی چاہیے میرا نگر نگمو کے معاملے میں بڑا اس پشت یہ کہنا ہے کہ اتنی جانکاری ہونی چاہیے ورنہ وہ جو جھولا 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 جا سکتا ہے اس جھولے کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا میں چونکہ پانچ سال میں نے ایک ایک فائل کا ادھیان کیا تب اس کے اوپر دسکت کیا اور تب اس کو دیکھا اور کئی فائلیں روک دیں اور کئی فائلوں پر قویری کی تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے ان سنستاؤں کے سواست کے لیے اس پرکار کی ہمیں کو اپنی درشتی رکھنی چاہیے جو بھی ان پدوں پر آئیں تو اس کے لیے کیا کوئی qualification آپ مانتے ہیں کہ ایسا بیکٹی ہونا چاہیے اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے جانکار ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس پد کے لیے اپنی اپیکچھا رکھتے ہیں وہ اس پرکار کی جانکاری رکھتے ہوں گے دوسرا یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا آپ مانتے ہیں کہ اس کے لیے الگ سے ایک چناؤں گھوشنا پتل جاری ہونا چاہیے جیسا آپ نے ذکر کیا بتانا چاہیے کہ کیا ویزن ہے کیسے ہم بستار کریں کیا اس کا کوئی چناؤں گھوشنا پتل بھی جاری ہونا چاہیے نشی طرح سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ ویزن جنتا کے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے ہمارے درشٹی میں ہم کیسے آرثی گروپ سے سواولم بھی بنا سکتے ہیں مہانگر وکسٹ ہو رہا ہے اس کا بستار ہو رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کون سی یوجنائے ہیں مہانگر کے باجاروں کے لیے ہمارے پاس کون سی یوجنائے ہیں مہانگر میں کیونکہ ٹریفک کا دباؤ بڑا رہا ہے کون سے ہم نئے بائی پاس بنا سکتے ہیں مہانگر کے اندر آج پریابرن کی درشٹی سے پارکوں کی اور آج ہمارے پاس جمینے بھی ہیں پارکوں کے لیے ہم نے کچھ پارکوں کا وکاس کیا کچھ کا اور کیسے وکاس کر سکتے ہیں یہ سارا ایک نقشہ جنتا کے سامنے آنا چاہیے اور اس کے حساب سے بھی جنتا من بناتی ہے تو اس بار کا ریجلٹ کیسا رہے گا ریجلٹ بھارتی جنتا پارٹی کے پکش میں رہے گا کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کام کرتی ہے کیا ہے اور کرے گی کرے گی مشت روپ سے دوہزار سترہ سے بہتر یا لگ بھگو ایسے ہی رہے گا دوہزار سترہ میں جو ریجلٹس آئے تھے اس میں ٹھیک ہے بھادتا پارسد نمبر ایک پر تھے مہا پاور بھی آپ کو لگتا ہے کہ لگ بھگوئی استطیب بنی ہوئی ہے اس سے بہت اچھی ہوگی اس سے بہت اچھی ہوگی چلتے ہوتے ایک سوال ہو میئر کے لیے یہ چرچاب بی جے پی سب نئے چہرے لارہی ہیں ایسا کیوں اب نئے لائے گی کہ پرانے لائے گی جو اس کام کو دیکھ رہے ہیں وہ جانے ہوں گے کیونکہ ہم تو اس لائن سے باہر ہیں آپ کی کیا رہا ہے ہونا چاہیے نئے چہرے ہی ہونا چاہیے اس پہ میرے کوئی ٹپڑ ہی نہیں ہے کیونکہ میں اس لائن میں ہی نہیں ہوں جہاں پہ بیٹھ کے بیچار کرنے والی جو ٹیم ہے میں اس ٹیم میں ہوں نہیں ٹیم میں تو آپ نہیں ہیں لیکن ہم تو آپ کے انبھاؤں کا لاب اٹھانا چاہیے ہیں اب انبھاؤں کا لاب تو بہت انبھاؤوی لوگ بیٹھیں گے ہی اس ٹیم میں چلیے بہت بہت دھنیوات بہت دھنیوات پارٹی جی آپ نے بہت ساپ سبدوں میں یہ جو راجریتک آفادھاپی ہے جو راجریت کا جو جاتیگت جو ہے کینڈری کرنہ ہو رہا ہے یہ انڈیشیس روپ سے آتم گھاتی ہے شہروں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ چناؤں ایسا ہونا چاہیے اس میں وزن ہو اس میں ایک سوچ ہو ایک چنتر ہو اور ہم کیا کر سکیں کانپور کے لیے کیونکہ کانپور وہ یا دوسری پنچاتے ہو نگر پالکہ ہوں ان کی اپنے سیمی سادھن ہوتے ہیں ان سیمی سادھن میں کیسے بہتر بنایا جا تاکہ جو ناسور بنی ہوئی سمجھ سے آئے ہیں آتکرمار آوارہ جانبر ڈینے سسٹم گندہ پانی پارکنگ ان سب سے ہم کو نجات مل سکے دیکھتے رہیے بچار مندھن نمشکال بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے ہم چرچہ کر رہے تھے ہیلتھ فور آل کی اور جس کے بارے میں ڈاکٹر گور بہت اچھے ڈھنگ سے بتا رہے ہیں اور ایک بات سب سے زیادہ یہ سمجھ میں آئی کہ جاگ رکتہ کی بہت بڑی کمی ہے اور یا یوں کہیں کہ جاگ رکتہ کی کمی ہے یا بیٹ کی لائف اسٹائل ہے جو بدلنے کا نام نہیں لیتی ہے اور یہی کہا رہا ہے کہ بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے تک چھو روپ سے ہمارے سواس کو بگھارتی ہیں ہمارا کھان پان ہماری جیون سائلی ہماری جو کام کرنے کی جو کلا ہے یا جو ہماری کارش سائلی ہے یہ سب باتیں ہمارے سواس کو بگھارنے میں لگی رہتی ہیں اور یہ ایک بات جو بار بار کہہ رہے تھے ڈاکٹر گوڑ کہ ہمیں کوالیفائیڈ ڈاکٹروں سے ہی بات کرنی چاہیے میڈکل سٹور میں گئے دھوا دے لیا پھر جب دیکھا کہ کچھ نہیں صدار ہو رہا ہے تب پھر ڈاکس آپ کے پاس گئے پھر ترڈ شٹیپ میں بھی جب دیکھا تب پھر گمبیر تو یہ جو اور کبھی کبھی جو محلوں کے ایسے ڈاکٹرس ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی جھولا چھاپ بھی کہتے ہیں گاؤں میں بھی کہتے ہیں ہم لوگوں کی بھی شکار ہو جاتے ہیں تو اگر سرکار جاگروک ہیں اگر سمات جاگروک ہیں اگر ہماری جو جو بوستہیں وہ جاگروک ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی جاگروک ہونے کی ضرورت ہے اسی چرچہ پہ ڈاکٹر گوڑ مجھے بتائیے کہ ابھی آپ نے ٹھیک بتایا کہ آہم میں کیا کر رہے ہیں آہم میں کی آہم بھومی کا ابھی آپ نے کہا کہ سواس بھی آگ میں بھی جو پراتمک سواس کے اندھے ان کو بھی مضبوط کیا جا رہا ہے اور سرکار پوری طریقے سرکار کیا کہیں نہ کہیں ایک باتیں بھی آتی ہیں کہ جو بھجت ہونا چاہیے کیونکہ بھجت بہت دلوی ہوتا ہے تو جو بھجت ہونا چاہیے اگر اس کو تو آپ بڑھا دیا جائے تو ہمارے سلسادن اور بڑھے سکتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے آہ بھجت پہلے سے بڑھا ہے سنکھیا ہے اس کے انوپاس میں اور بجت پڑھانی کی ضرورت ہے تو کہیں نہ کہیں جو سنسادن ان کو دور کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوبیٹ کے ٹائم پہ سرکار نے اتنا بجت دیا تھا راج سرکاروں کو ہماری کینس سرکاروں نے اور ایبن راج سرکاروں نے بھی سب آپ یہ ہفتے بر کے اندر میں نے آئی سیوز بن گئے آکسیجن لائن ڈل کے آکسیجن پلانٹ وہاں پہ آکسیجن پلانٹ ساپت کر دیئے گئے تو بجت خرچ کیا گیا ہے اور بجت میں بہتر ہوا ہے سواسے سیواؤں کے چھیتر میں لیکن ہاں جانسنکھیا کے انوپاس میں بھی اور اس میں بجت کو بلانی کی ضرورت ہے دیورت ہے اجھے ڈاکٹرز ان کی کیا بھونکہ ہونی چاہیے یہ جو ہے آپ کیا سجاؤ دینا چاہیں گے ڈاکٹروں کو وہ کیا کریں مریجوں کو کیسے جاگ روک کریں یا ان کے ہلتھ کے پتی کیسے کیا کریں یہ سب باتیں بھی سامنے آتی ہیں کیونکہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک سمیتہ جب فیملی ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے اب تو خیر وہ کانشپ ختم ہو گیا نہیں وہ فیملی ڈاکٹر سب کچھ بتا دیا کرتے تھے اور ساری باتوں کا علاج ان کے پاس ہوتا تھا اب وہ تو دور ہو گیا ہے لیکن آپ آپ کو ایسے ڈاکٹر کیا سلاہ آپ کی ہوگی آپ ڈاکٹروں کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے ایسے اہم احیان میں مجھے لگتا ہے کہ جب کسی بھی ڈاکٹر کے پاس میں کوئی مریض دکھانے کے لیے آتا اپنی سمسیہ کو لے کے آتا ہے تو ہمیں میڈیکل سائنس کے علاوہ جو ایک بہوارکتہ ہے اس کا بھی بہت ڈاکٹروں کو خیال لگنا ہے بھاسہ سہلی کیسی ہونی چاہیے مریض کے ساتھ تمہیں اور دبا سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ خاص کر منٹل کاؤنسلنگ وہ بھی بہت ضروری ہے اور اس کو جاغرک کرنا پتے کے ڈاکٹر دبا دینے کے ساتھ مریض کو جاغرک بھی کرنے لگے کہ یہ ساری چیزوں کو کرنے سے آپ کو دکھتے آ سکتی ہیں یا یہی چیزیں کرنے سے آپ کو سواسلاب مل سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے میں یہی سلاح دونا چاہوں کہ پتے کے ڈاکٹر مریض کو دیکھنے سے پہلے اس کو جانچنے سے پہلے اس کو دبا لکھنے سے پہلے اس کی جاورکتہ کے لیے اپنے کلینکس پہ اپنے اسپطال میں بہت ساری جو بیماریات چل رہی ہیں بیماری کا اپنا ایک فیز آتا ہے جیسے ہی بسات آتی ہے تو ڈنگو ملیریا کے مریض پر جاتے ہیں ان سے کیسے بچاؤ کرنا چاہیے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو تین سو پیسٹر دن چلتی ہیں آج کل ہمارے سماج میں چاہے وہ ڈائیبیٹیز ہو چاہے وہ آپ کا ہائی پلٹ پیشر ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا بچاؤ کرنا چاہیے تو جو بیماریاں چلتی رہتی ہیں جو لائف ٹائم ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے لیے ان سے بچاؤ کی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور وہ اگر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے اپنے شریر کے لیے دبا کے ساتھ ساتھ تو ایسے پیمپلیٹ سٹیکر یا کسی بھی مادیم سے جنسہ کو جاگرک کر سکتی ہے اپنے کلونک اسپطال کے مادیم سے اور تو آسا سمیں مریضوں کو دیکھیں کیونکہ مریض جب آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر اگر ان سے پیار سے بات کر لے گا اس کی جو بیماری ہے اس کو لے اس کی منٹل کانسلنگ کر دے گا تو کہیں نہ کہیں ایک قاوت کہی نہیں کہ دعا کے ساتھ تو ایک دعا ہوتی ہے تو یہ بہت اثر کرتی ہے کیونکہ اس سے سکارات میں ارزا آتی ہے مریض کے اندر کسی کے اندر بھی آتی ہے اچھے چیزیں سن کے اچھے طریقے سے کھر آتی کوئی بیماری لے کر کے دعا سب کے پاس گئے اور لوگ کہتے ہیں کہ پھول باری کا چک کھرائی گم بیماری وں ہمیں چیک پہ بہت دھان دینا چاہیے کیا آپ یہ چاہیتے ہیں کہ چیک کچھ بیوستہ ہمارے سرکاری اسپتالوں میں یا کچھ ایسی ہو جانی چاہیے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے دھن اور دھن بہت زیادہ لگتا ہے عام جن یا کمجور برگ مدیم برگ وہ ایک جو اہمتی میں جھٹا پاتا پرابیٹ سیکٹرز میں بہت کچھ ہوتا کیا آپ چاہیتے ہیں کہ اس سببند میں بھی سرکار کو یا سرکار اسپتالوں کو کو مرستہ کنی چاہیے بلکل صحیح کہ آپ نے اور میرا ہی ماننا ہے کہ سال میں ایک بار یعنی چالیس سال چالیس یا پیتالیس سال کے اوپر کے بیکتی کو سال میں ایک بار اپنے شریر کا پورا چیک اپ کرانا چاہیے روٹین چیک اپ جس کو بلتے ہیں وہ کرانا چاہیے کیونکہ بہت ساری بیماریاں جب وہ آپ کے چرم پہ پہنچتے ہیں تو ان کے چھے 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 مہینے پہ دو بار ہم کو اپنا روٹین چیک اپ کرانا چاہیے یہ بہت ہی جلوری ہے یہ میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے وہ بھی کہہ رہی بات کی جو ہمارے سرکاری اسپطال ہیں جن کے پاس دھن کا آباؤ ہے میں نے آپ کو پہلے بات کہی تھی آئی شمان یوجنہ سے بہت سارے لوگوں کو لاب ملا ہے جو لوگ آئی شمان یوجنہ کے پاتر کے طرح آپ اپنے شریر کا خیال رکھ سکتے ہیں تو روٹین چیک اپ کے لیے سرکار کی کہیں نہ جس کا جکرہ بھی کر رہا تھا سرکار کی بھی صحیح بھائیتہ ہونی چاہییے بلکل ہے آپ ہمارے سرکار اسپطالوں میں جائیے وہاں پہ جلا اسپطالوں سارے طریقے کی چارچے ہوتی ہوتی ہیں آپ ساری جانچے جو آپ کا پرائیویٹ پیتھولجی والا کر جس کے پاس پیسے کی کمی ہے اور جلا اسپطال میں بھی نشون کے جانچے ہوتی ہیں تو بس تھوڑا سا جانکاری کا آباؤ ہے اسی لئے چیزیں کئی بیچ بیچ چیزیں سامنے آجاتی ہیں کہ جانچ نہیں کرا پا رہے ہیں جن کے پاس دھنہ باؤ ہے آپ ہمارے جا سکتے ہیں جلا اسپطال جا سکتے ہیں جیسا میں نے بتایا کہ آپ سال میں دو بار ایک بار اپنے بیڈی کا پورا روٹین چیک کرانے کے لئے تو آپ میڈیکل کولیج اور جلا اسپطال جا کے چاہ کرا کی خواہ سکتے ہیں اور آپ کو اچھے پر سے جانچ ہوگی اور اس کے بجے سے جو آپ کے جانچ آگے آنے والے جو آپ کے دست پرنام ہیں وہ بھی پتا چل جائیں گے اس کو آپ کیسے بچیں کیا علاج کریں ساری چیزوں کو سمسیوں کو سمازان ہو جائے گا جیسے بیوہار پچھی ہے ہم جاتے ہیں میٹر کولیج ہم گئے صاحب ہمارا روٹین چیک اپ کر دی جی تو نہیں کریں گے بھائی پہلے ڈاکٹر صاحب کو دکھائی اور پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی بیواری ہے اس بیواری کے حساب سے چیک اپ کرائیں گے جو ایک روٹین چیک اپ کی بات آرہی ہے میں اس کا جکر کر رہا ہوں ہم جائے روٹین چیک اپ کے لیے میڈکل کولیج بات کر رہے ہمارا ہو جائے دیکھیں یہ سرکار ہی روٹین چیک اپ کلیے کوئی آرہ جسہ مرزیس یا کوئی جیو نکالے میڈکل کولیج کے لیے جلا سپتال کے لیے جو آپ نے پرکیہ بتائی ہے اگر ایک آدمی جائے گا پر مندر ڈاکٹر کے پاس جائے گا پر جانچے لکھیں گے روٹین چیک اپ کے لیے کوئی الگ سے آدھشت جیسا مزید یہ پولیسی میٹر ہے سرکار کو نظارت کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ بھی نظارت ہو جاتا ہے تو کہ نکھ ملے گا لیکن یہ بہت مہنگا ہوتا آئے میں بھی اس ترینکے کے پریاس نہیں کر سکتا کہ اس کیا کوئی اسی بیوستہ پاک شک ساپ تاہی یا ما سکھو جہاں پر روٹین چک اپ ہو سکھے ڈینڈین میڈکل ایسوسییشن جو ہے ایک طریقے سے ڈاکٹروں کا ارگنائیزیشن ہے پرائیویٹ ارگنائیزیشن ہے ہمارے یہاں پہ اس طریقے کا میں نے بتائی کہ آئی میں کی ملٹی سپیسیالٹی اوپی دی ہماری چل رہی ہے آئی میں چل پانچ سالوں سے ابھی ہمارے یہاں پہ کانتر آئی میں لاب کی کوئی بیوستہ نہیں ہے بھوستہ میں کبھی بھی اس طریقے کا پرابضان ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ نئی بیوستہ آئے تو وہاں پہ شہر کی جنتہ کو لاب ملے گا اور باقی آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ آئی میں اس پہ پریاست کر لے سرکار کے ساتھ وارتہ کر کے اگر اس طریقے کا سرکار کی جاری ہو جائے تو اس کا لاب واقعی میں جنتہ کو مل سکتا ہے بلکل آخری میں آپ سے مہدن کریں گے کہ اس احسر پر آپ عام جن کو کیا ٹش دینا چاہیں گے ہیلتھ فور آل کے لئے ایک تو آپ کی دن چاہ رہا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں کم سے ناغری کو چھے دوسپر نام دیکھ مل اگر آپ کسی بیماری سے گھرشت ہیں ڈاکٹر نے آپ کو جو ایڈوائز کی ہے وہ آپ دبا کھائیے جب کارک ان سے دور رہیے اور جیسا آپ نے پہلے بتا تھی کی یوگا اور ایکسرسائز اور ویائیام یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک سوستے شریر کے لیے اور سوستے شریر سے سوستے سماج بنتا ہے تو میں تو آپ شہر کی جنت آپ کے مادرم شہر کی جنت سے یہی اپیل کروں گا سوست کو پرائیٹی دیں اپنے باقی چیزوں سے پہلے اپنی شریر کو اپنے سوست کو پرائیٹی دیں اور اس کے لیے آپ کو سکتا ہے تھوڑی محنت کرنی پڑے تھوڑی مسقطت کرنی پڑے لیکن اپنے سوست کو پرائیٹی دیں اپنے شریر کو پہلے سواس رکھیں پھر باقی چیزوں پہ دیں بہت بہت دنی بہت دنی 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 آپ نے بہت اچھے ڈنگ سے اپنی بات کی نشیت روپ سے اگر ہیلت فار آل کی بات کی جائے تو سرکار کے بھروسے نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سلسطہ ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کے لئے کتنی سامان اسی بات ہے کھان پان ٹھیک کر لیجئے آپ کسرت کیجئے بیعام کیجئے یوگا کیجئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی روگ ہے تو بینا یوگ 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 داکٹر کی سرا کے کوئی پرتی سفائی پرتی پریابرن کے پرتی اپنے آس پاس کے وات پرتی تو نشت روپ سے آپ سست ہوں گے ورنہ یہ سب ڈاک سب کہہ رہے تھے ڈائیوٹیز کی راز دھانی باتی جا رہی ہے اس سے ہم کو مکتی پانا ہے دیکھ تیری بیچار من دھن نمش کار